کرونا ورس وبا کے چلتے پریشان حال لوگوں میں آل انڈیا بیت الامدار چارٹیبل ٹرس زہر آباد کی جانب سے عید مبارک کٹس تقسیم کیے گئے زلے سنگاریڈی کے زہر آباد کٹور بھارت نگر نیتاجی نگر میں بیت الامدار ٹرس کی جانب سے غریب و مستحق لوگوں میں عید مبارک راشن کٹس تقسیم کیے گئے اور یہ خدمات بیت الامدار چارٹیبل ٹرس لاکڈون سے اب تک مسسل کرتاج آ رہا ہے زہر آباد کے علاوہ اطراف و اکناف دیہاتوں میں بھی خدمات انجام دی جا رہی ہے اور یہ ساری خدمات حافظ محمد عبد المجیب کی نگرانی میں کی جا رہی ہے اور اس موقع پر مولانا عبدالصبور عبدالخدیر اور مولانا محمد مجیب خاسمی موجود تھے بیورو ریپورٹ اہچ نیوز بسم اللہ الرحمن الرحیم جس وقت سے ہمارے اس ملک میں لکڈون ہوا ہے عمل میں آیا ہے باوی سمارٹ سے الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری تنظیمیں اور بہت سارے لوگ انفرادی طور پر یا تنظیموں کے زیر احتمام جو ہے راشن کٹس کے تقسیم کا سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ ان میں ایک جو ہے بیت الامداد ہے جو ہمارے حافظ عبد المجیب صاحب کتوری کی نگرانی میں ابتدا ہی سے جب سے لوگ ڈون عمل میں آیا ہے اس وقت سے اب تک برابر جو ہے ہر دن لگاتار راشن کٹس کے تقسیم عمل میں آ رہی ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق اب تک 6-7 لاکھ روپے کا راشن انہوں نے جو ہے اپنے نگرانی میں تقسیم کیا اب اس وقت میں جب کے سامنے عید الفطر ہے اور عید الفطر میں بعدابتہ صدق فطر کا حکم دیا گیا اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ عید کی خوشیوں میں غریب کو شامل کرنا تو الحمدللہ بیت الامداد اس عید کی خوشی میں غریبوں کو شامل کرنے کے لئے اہل خیر حضرات کو متوجہ کیا اور اس وقت میں سبوں کی تعداد میں الحمدللہ غریب گھروں میں تو عید کے نام سے عید کیٹس جو ہے پہنچایا جا رہا ہے جس میں عید میں آنے والی ضروری اشیاء جو ہے شامل ہے اللہ تعالی ہمارے حافظ صاحب کو اور ان کے تمام ہی آوان و انصار کو جزار خیر نصیب فرمائے آمین ہمارے ایچ ای نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹفیکشنز آتی رہے وقت پر